بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں ایک ایسی غلطی ہم اور آپ محفل اور تلاوت کلام اللہ کے وقت کرتے ہیں محفلوں میں میں نے بارہا دیکھا ہے کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جنہیں پرہا لکھا کہا جاتا ہے وہ بھی جب پاری تلاوت کلام اللہ کرتا ہے تو بہت سے ہمارے پڑھے لکھی لوگ بھی اس چیز میں اور اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ پاری کے تلاوت کے بیچ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اس طریقے کے الفاظ سے پاری کو داد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جب پاری وقفہ کرتا ہے یعنی تلاوت کلام اللہ کے بیچ میں جب پاری سانس لینے کے لئے ٹھہرتا ہے تو بہت سے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ وقبر اس طرح اس طریقے کے الفاظ کہتے ہیں تو آئیے آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہنا درست ہے یا نہیں تو آپ جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے جب قرآن پڑھا جائے تو تمہیں چاہیے کہ خاموش رہو اور خاموشی سے اسے سنو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو اس آیتِ قریمہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب پاری تلاوتِ کلام اللہ کرے تو ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ یا اس طریقے کے الفاظ جو ہم تلاوتِ کلام اللہ کے بیچ میں کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے حالکہ تلاوتِ کلام اللہ کے بعد دوسری جگہوں پر یہ الفاظ اگر ہم کہتے ہیں تو اس پر ہمیں سواب ملتا ہے اور جب اگر ہم یہی چیز تلاوتِ کلام اللہ کے بیچ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہیں گے تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو خاموشی اختیار کیے رہو اور غور سے سنو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ اگر ایسے غلطی اپنے کسی بھائی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ تلاوت کلام اللہ کے بیچ میں کہتا ہے تو آپ اسے روکیں کیونکہ اگر آپ کسی کو ایک مسئلہ بتائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ جن کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے ان کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے اور گناہ کرنے سے اور ناجائز کام کرنے سے وہ بچ بھی جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ پھر کسی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ